ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم حسمن اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقه قولی الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین والظالمین وصلى اللہ علی سیدنا ومولانا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفی ذنوبنا ابل قاسم المصطفى محمد اللہ صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الاطیبین الانجبین الاطخرین الاكرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح الالمین لطراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقیتو على اعدائهم اجمعین من الانا الى قیام يوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وَهُوَا أَزْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوتین عدناللہ وَأَن تُرْفَعْ وَيُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ يُصَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ صلاوات بھی جئے قبر محمد وآلہم اللہم صل على محمد وآل محمد ناز بردارِ بنتِ فخرِ موجودات خالقِ مادرِ ائیمِ حُداد ذاتِ باریتالہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ بنتِ پیغمبر شجنتُ المصطفیٰ کفِ سیدُ الْاولِیٰ امُّ الْاِمَّا امُّ النُجَبَا سیدہ طاہرہ رازیہ زکیہ مرضیہ عزرہ بطول حضرتِ فاطمتِ زہرہ اللہم صل على محمد وآل محمد یاد میں یقجہ ہوا جائے اور بنتِ پیغمبر ویبید وآلہم کی زندگی سے کچھ ذرین اصولِ زندگانی حاصل کیے جائیں دیکھئے ظاہر ہے ہمارے مضحب نے پابندی آیت کی ہے کہ کبھی بھی کسی کام کو دوسروں کو دکھانے کے لئے انجام مت دینا واجب نمازوں کے لئے مضحب کہتا ہے کہ مسجد میں پڑھو لیکن مستحب نمازوں کے لئے مضحب کہتا ہے کہ اپنے گھر کے حدود میں پڑھو یہاں تک کہ روایات ملتا ہے کہ ہمارے معصوم امام نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن راہ خدا میں انفاق کرتا ہے اور کسی دوسرے کے سامنے آکر بیان کر دیتا ہے کہ میں نے فنا مرد مومن کی مدد کی تو پروردگار اپنے مقرب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام اس فہرست میں رکھا جائے جس میں ان لوگوں کا نام درج ہے جو لوگوں کو دکھا کر کاموں کو انجام دیتے ہیں اور جب یہی بندے مومن راہ خدا میں انفاق کرنے والا ایک آدمی سے بڑھ کر دوسرے آدمی سے تذکرہ کر دیتا ہے کہ میں نے آج فلا صاحب کی اتنے روپے کی مدد کی تو پروردگار اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام اس فہرست سے نکالا جائے نام کٹ کیا جائے اور ان افراد کی فہرست میں قرار دیا جائے جنہوں نے راہ خدا میں کچھ خرچ ہی نہیں کیا گوئے پیسے بھی خرچ ہوئے اور پروردگار کی بارگاہ میں کوئی اس کا عجر و ثواب بھی مد نظر نہیں رکھا گیا مذہب کہتا ہے کہ نماز شب پڑھو تو کسی سے کسی بھی بہانے آ کر بیان مت کرو کہ آج نماز شب کے لئے اٹھے تو مچھروں نے بہت کٹا ہوا بہت تیز شل لئی تھی نماز شب پڑھنے کے لئے اٹھے تو لائٹ نہیں آ رہی تھی کسی نے کسی بہانے سے انسان اپنے اس کام کو دوسروں کے سامنے بیان کر دیتا ہے اور جب معصوم امام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا کم اقل کون ہے تو معصوم نے فرمایا سب سے بڑا بد اقل اور کم اقل انسان وہ ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لئے کسی کام کو انجام دے کیونکہ روز قیامت مالک کی بارگاہ میں وہ اپنے عمل کی خدا سے جزا چاہے گا اور پروڑگار اعلان کرے گا تم نے جس کو دکھانے کے لئے کام کو انجام دیا تھا جاؤ اس سے جا کر کے اپنے عجر و سباب کا مطالبہ کرو باتوں کو چھوڑ لاؤں چونکہ اپنی منزل تک مجھے پہنچنا ہے وہ مذہب جس نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے کہ تمہیں دوسروں کو دکھانے کے لئے کام کو انجام نہیں دینا ہے اسی مذہب کی سب سے عظیم کتاب کتاب اللہ المجید جو منشور حیات ہے جو دستور زندگی ہے جو کتاب قانون ہے اس کتاب میں پروڑگار کہتا ہے جو الہی شعائر کی تعظم کرتے ہیں وہ جاننے کی یہی دلوں کا تقوی ہے جس مذہب نے ہمیں اور آپ کو دوسروں کو دکھا کر کاموں کو انجام دینے سے رکا ہے اسی مذہب کی تاقید ہے کچھ کاموں کو کھلم کھلا برملا شور و غوغہ کے ساتھ انجام دو مثلا میں چند ایک دینی شعائر یعنی دین کی علامتیں آپ کے سامنے بیان کروں پھر وہاں کسی بھی طرح کے بخل کی کوئی گنجائش نہیں ہے مثلا مذہب کہتا ہے کہ جب کبھی محمد اور آل محمد کی عظمتوں پر توفیہ صلوات بھیجنا چاہو تو وہاں بخل سے کامت لو بلکہ اپنی آوازوں کو رہا کر دو باواد بلند صلوات و جبر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد توجہ کیجئے گا زیزان اگرامی آپ کو اسی طرح خاموشی کے ساتھ سن لینا ہے اہم مطالب آپ کے سامنے منتقل کر رہا ہوں مذہب کیا کہتا ہے سلوات میں بخل نہ کرو اچھا سلوات کے سلسلے میں بھی ہمارے ہاں سٹینڈل بن گیا جو آگے بیٹھا ہے بچارہ وہ تو پہلے ہی سے آ کر آگے بھسا ہوا ہے پھر سلوات میں بھی اس کو ساتھ دینا ہے جبکہ پیغمبر نے فرمایا ارفو اسواتکم عند الصلاة علیہ جب کبھی ہماری عدمتوں پر تحفہ درود رمانہ کرنا ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کر دو نفاق ختم کرنا ہے تو سلوات ضروری ہے گھروں میں برکت چاہیے تو سلوات ضروری ہے گناہوں کی مغفرت چاہیے تو سلوات چاہیے رشت میں برکت چاہیے اولاد نیک اور صالح ہوں تو اس کے لئے سلوات لہذا ہمیں سلوات کے ہنگام کبھی بھی اپنی آواز کو دبانا نہیں ہے بلکہ کھل ہم کھلہ اعلان کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو نبی خاتم سے ہوتے ہوئے اہلِ بیتِ پیغمبر یعنی حضرتِ علی یا مرتضی علیہ السلام اور اولادِ امیر المؤمنین تک منتقل ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعال محمد تو پہلی منزل وہ ہے سلوات جہاں ہمیں بغض سے کام نہیں لینا ہے دوسری چیز وہ ہے ازان ہمارے ہاں بساوقات ازان کے انگام معزن صاحب کی تلاش رہتی ہے اور پھر لوگ شرماتے ہیں سوچے تبرک لینے میں کوئی شرمحسوس نہیں ہوتی ابھی کہیں دعوت کا اعتمام ہو تو بوٹی نکالنے میں لیکن ازان کے وقت شرمحسوس کرتے ہیں امیر کائنات امیر المؤمنین کی صیرت کیا کہتی ہے کہ مولا نے لوگوں کی ایسی ٹریننگ کی تھی کہ بازارِ کوفہ میں ہنگامِ ازان لوگ اپنی دکانوں کے باہر کھڑے ہوتے تھے وہ بلند آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر خود امیر کائنات امیر المؤمنین ہنگامِ ازان بلند آواز سے ازان کہتے تھے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی ظاہرِ مائک کو لے کر کے آج ایشو کھڑا کیا گیا آج مسائل پیدا ہو رہے ہیں گزشتہ پندرہ بیس برس پہلے تک لاؤڈ سپیکر پر ازان کہاں ہوتی تھی ہر گھر سے صدای ازان بلند ہونا چاہیے اور پھر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا ازان دین کی علامتوں میں ایک علامت کیوں ہیں اگر ہم کسی ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ آیا فرزندانِ توحید موجود ہیں یا نہیں اور ابھی ذہن میں سوال پیدا ہی ہوا تھا کہ مسلمان ہے یا نہیں یہاں پر اچانک کانوں سے آباس تکرائے اللہ اکبر تو ہم سمجھ جائیں گے یہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے اور کہیں ہنگامِ آدان وہ دلشین فطرہ ہماری سماتوں سے ٹکرائے اشہدو انہ امیر المؤمنین ویعصوب الدین وقاتل المشرقین علی ولی اللہ تو ہم سمجھ جائیں گے یہ بستی امیر کائنات امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین سید الزاہدین مولا الموحدین حضرت علی یبن عبی طالب علیہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چائنے والوں کی بستی ہے اللہم صلی علیہ محمد وعلمان تو دین کی علامتوں میں ایک علامت صلوات میں بخل کی گنجائی دوسری علامت دین کی ازان اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت تیسری علامت وہ ہے نام ابھی نام کی صورتحال اچھی نہیں ہے ہماری قوم میں جب ہم نکانامہ بھر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا لکھا کیسے جائے تو آپ کہیں گے لوگ مولی صاحب کوئی لکھنا نہیں آتا اردو نہیں مولی صاحب کی نالج اور ان کے علم میں تحد ضرورت الحمدللہ وسط پائی جاتی ہے اور کوئی کمی نہیں ہے نام مولی صاحب کیوں نہیں صحیح لکھ پا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نام آپ نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا رکھا ہے وہ نام نہ اردو زبان کا ہے نہ عربی زبان کا ہے نہ فارسی زبان کا ہے اچھا بعض حضرات جو دنیا کی نعمتوں میں اپنے آپ کو فنہ کر دیتے ہیں اور غرد کر دیتے ہیں پھر انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا میں پشلوں گا اگر وقت رہا پھر وہ یہ کہتے ہیں مولی صاحب نام ایسا رکھئے گا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کس کاسٹ کے ہیں تو مجھے انصاف سے بتائیے کہ یہ دور امیر شام معاویہ کے دور سے زیادہ سکت ہے یہ دور تو شیعت کی تاریخ کا سب اس سے تلائی دور ہے جہاں آج شیعت کا پرچم افقِ عالم پر آفتابِ عالمتاب بن کر چمک رہا ہے ابھی ہم نے اور آپ نے جمعت النصر آن لائن دیکھا کون سا جمعت النصر جس میں فرزند زہرہ آبروحِ تشیع وقارِ اسلام دورِ غیبتِ کبرہ میں مرجِ علی قدر رہبرِ انقلاب حضرتِ آیتُ اللہِ العزمہ سید علی خامنئی نے کس وقار کے ساتھ کم از کم چالیس لاکھ نمازیوں کو نماز پڑھائی اور کس وقار کے ساتھ کس اتمنان کے ساتھ اور صرف نماز نہیں پڑھائی بلکہ سید کی مجلس میں شریک ہوئے دو زبانوں میں مفصل خدبہ ارشاد فرمایا نمازِ جمعہ پڑھائی ہمیشہ کے برخلاف نمازِ آسر پڑھائی اور پھر دنیا کے سامنے یہ پیغام عام کر دیا وہ دنیا پرست ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بنکروں میں چھپا لیتے ہیں ہم علی کے چاہنے والے ہیں ہم نے اپنے دین کو میدانِ غدیب سے لیا ہے لہذا ہم میدان میں کھڑے ہوئے تمہیں نظر آئیں یہ شیعت کے عروج کا دورے میرے عزیزوں اس میں تو ہمیں فقر ہونا چاہیے البتہ جب عقیدِ توحید انسان کا کمزور ہوتا ہے عقیدِ توحید جب کمزور ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب سید حسن نصر اللہ شہید کر دیئے گئے ہوگا کیا آپ انصاف سے بتائیے کہ سید کی شہادت کے بعد حضب اللہ مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے وہ بدخواہ بدچلن بدسرشت خونخار دریندے وہ مضبوط ہوئے ہیں یا کمزور ہوئے ہیں جو مضبوط ہوا ہے مانا جائے گا وہی غالب ہے اور پروردگار نے وعدہ کیا ہمارا قرآن پر یقین کامل ہے عقیدِ توحید کو مضبوط رکھنا ہوگا خزانے پروردگار میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے صرف ایک بات اور بین القوسین ارز کر دوں ابھی جب الیکشن کا ریزلٹ جا ہے امریکہ کا تو پھر ہمارے زمانوں کے ذہنوں میں پیدا ہو گئی یہ بات کہ اب کیا ہوگا اب تو ٹرمپ آ گیا یہ تو بائیڈن سے زیادہ خطرناک ہے میرے عزیزوں کم سے کم اتنی سیاسی بصیرت تو ہمارے ہونی چاہیے کیونکہ بنت پیغمبر کی شہادت کے ایام میں اگر اپنے دشمن کو ہم نے نہیں پہچانا تو گوئے ہم نے جناب زہرہ کے خدوے فدق کو نہیں پڑا بنت پیغمبر کے احتجاج کو تاریخ کے صفات میں رقم دیکھا تو لیکن اس کا مطالعہ نہیں کیا اب آپ توجہ کیجئے گا حتیہ بے بصیرتی اور لا شعوری کے سبب بعض مؤمن جوانوں نے ٹرمپ کے جیتنے کی خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی منت بڑھائی گئی میں پیش کروں گا بھی نظر اور منت کا بنیادی فرق کیا ہے یہ کہاں ہو رہا ہے جہاں مسلسل مجلسوں کا انتدام جہاں مسلسل محافل کا احتمام جہاں مسلسل ذکر امیر کائنات اور حیل بیت تاہرین علیہ السلام عزیز آنگرامی یاد رکھئے گا ہمارا تجربہ تو یہ کہتا ہے اور ہمارا شعور یہ کہتا ہے جب ہم ماضی کے صدور کو دیکھتے ہیں تو بش آیا اس نے اپنی ہماقتوں کے نتیجے میں ملینوں ڈالر خرچ کیے لیکن نتیجے میں عراق محبان امیر کائنات امیر الممنین کے ہاتھوں دے کر چلا گیا اور آگے بڑھ یہ امامہ کا دور آتا ہے سیریا علی کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے دور بائیڈن کا آتا ہے یمن علی کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں اور وہ دن دور نہیں جب یہ ڈونالڈ ٹرمپ ملعون اپنی ہماقتوں کے نتیجے میں جلدبازی سے کام لے گا اور قدس علی کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں ہوگا اور دنیا کا مسلمان بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے گا عزیز آنے گرامی تو نام میں ہمیں کوئی بخل کرنے کی ضرورت ہم بچوں سے ہی تو پوچھتے ہیں بھئی یہ تمہاں نام کیا ہے اگر وہ کہتا ہے ہمارا نام مثلا رضی عباس ہم سمجھ جاتے ہیں مولا عباس کا چاہنے والا ہے نام سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کبھی کبھی ہم نام اچھا اس لئے نہیں رکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تو پہلے سے نام موجود ہے کچھ انٹیک نام چاہیے ایسا نام جو ہمارے گھر میں نہ ہو سنیے گا نام اچھا رکھنا باپ کے ذمہ داری حق الولد علی والدہی ثلاثہ ایک باپ پر اس کی اولاد کے تین حقوق ہیں اچھا نام رکھنا قرآن مجید کی تعلیم دینا وَيُوزَوْوِجَهُ اِذَا بَلَغْ جَبْ بچہ حد بلوک کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کا انتظام کرنا یہ بات کے فرائز میں شامل ہے ہم نام نہیں رکھتے اہلِ بیت کے ناموں پر نام نہیں رکھتے دور دور امامِ سجاد امامِ سجاد کا بچپنا مروان نے پوچھا کیا نہ ہمیں کہتے ہیں میرا نام علی ہے مروان نے مداقل آیا کیا تمہارے بابا حسین ابن علی کو کوئی اور نام نہیں ملتا امامِ سجاد نے آ کر کے ماجرہ اپنے بابا سے بیان کیا مولا امامِ حسین پر ہمارا لاکھوں سلام جو اعلام کرتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ سو بیٹے دیتا تو بھی میں سب کا نام علی رکھتا دنیا علی کے نام کو مٹانا چاہتی تھی اور سیدو سوہدہ اپنے بیٹوں کا نام علی رکھ کر علی کا نام بلند کرنا چاہتے تھے اور ان ناموں میں جو نام سب سے اہم ہیں وہ نام ہے نامِ محمد اور نامِ فاطمہ حتی روایت کہتی ہے کہ اگر کسی کو اللہ بیٹا دے اور پہلے سے نام انتخاب نہ کیا ہو تو ایک ہفتے تک وہ اپنے بیٹے کو محمد کہہ کر پکارے اور اگر کسی کو اللہ نے بیٹی دی ہے پہلے سے نام منتخاب نہیں کیا ہے تو ایک ہفتے تک اپنی بیٹی کو فاطمہ کہہ کر پکارے تاکہ نامِ محمد اور نامِ فاطمہ کی برکتیں اس کے گھر میں نازل ہوتی رہیں تو تیسری علامت جس میں ہمیں بخل سے کام نہیں لینا ہے وہ نام ازان اور محمد اور آلِ محمد پر صلوات بہت ساری علامتیں ایک علامت اور بیان کر دوں تاکہ بعد وقت میں مکمل بھی ہو جائے اور وہ علامت ہے مجالس عذا کا احتمام دیکھئے میں مجلسوں کی کسرت کا مخالف نہیں غور سے سنیے گئے باتیں بہت اہم ہیں اور عموماً ہمارے بزرگ علماء ذاکرین اور وائزین بھی مسلحہ تلین باتوں کو بیان نہیں کرتے مجالس میں کمی کی گنجائش بہرحال نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ کرے گا فاش حکومت کا راز فرش عذا رہے گا ہم سفرے جا نماز فرش عذا بنا ہے روز شہادت کناس فرش عذا کہ شاہیوں سے رہا بے نیاز فرش عذا مقام سبت پیمبر بتا دیا اس نے بڑے بڑوں کو زمین پر بٹھا دیا اس نے مجالس عذا لحسن چار سو روپے کلو ہے چار سو روپے کلو اور یہاں اور زیادہ ہو تو کوئی بید نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد یا علی تو مجالس عذا کا احتمام کھل ام کھل بھرپور انداز جیسے ہمارے برادران نے نگدو پر میں گزشتہ برسوں کی طرح امثال بھی شاندار احتمام کیا اس میں کبھی کی کوئی گنجائش نہیں لیکن یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ مجلسیں کیوں صرف اس لیے کہ مثلا ڈسٹرک مو اور آدمگر میں نام ہو جائے کہ نگدو پر کے جوانوں نے اتنے روپے خرچ کیے فنہ فنہ علم کو بلایا فنہ صاحب جہاز سے آئے فنہ صاحب فرس ٹیسی سے آئے فنہ صاحب اپنی کار سے آئے اتنی انجومنوں کو بلایا اور بنارس کے ازدار چینل نے لائف کیا تین ہزار لوگوں نے بے ایک وقت دیکھا کیا مقصد یہ ہے دیکھیں میں بہت معذرت کے ساتھ اپنے بذرگوں کے ساتھ موجودگی میں اپنے جوانوں سے ارز کرنا چاہتا ہوں گزشتہ برسوں میں ہمیں مذہب کی اتنی افیم چٹائی گئی کہ اب ہمیں کچھ سمجھ میں آتا واتا نہیں ہے بھئی ظاہر ہے میں ابھی میلیس پڑھنا ہوں اور ابھی مجھ سے کہا جائے کہ چلیئے مولانا محمد آباد میں ایک میلیس پڑھ دیئے میں تو فوراں تیار ہو جاؤں گا میرا فائدہ ہے اور پھر محمد آباد میں پڑھ کے فارغ ہوں کہ کوئی آئے اور آنے کے بعد کہے مولانا صاحب چلیئے ازاق خیر آباد میں ایک تقریر کر دیجئے میں جاؤں گا کی نہیں جاؤں گا تو مولوی کبھی نہیں جائے گا کہ میلیسوں میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی وہ تو چاہے گا میلیسیں خوب ہو لیکن میلیسیں بامقصد ہو میلیس کا پہلا حدف عقل کی پختگی وقت نہیں ہے وگرنا میں بیان کرتا کہ کن علماء نے اپنی کتابوں میں باب عقل سے اپنی گفتگو شروع کی ہے قرآن مجید کی انچاس آیتیں ہیں جس میں پرودگار نے کلمہ عقل کو استعمال کیا ہے دوسرا مقصد ان مجلسوں کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو سات سو انیاسی ملتبہ پرودگار عالم نے کلمہ علم کو استعمال کیا ہے تیسرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں اور سنیں اور پھر اس سے عبرت حاصل کریں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا کہ نبی آدم کی صدیقہ بیٹی منعہ ہم میں آ کر خدبہ دے رہی ہے وہ بھی ایسا خدبہ کہ جہاں عام فرد بشر کے احسان خطا کر جائیں بنت پیغمبر نے وہ عظیم الشان خدبہ ارشاد فرمایا جسے ہمارے جوانوں تک منتقل نہیں کیا گیا ہم یہ سمجھتے ہیں خدبہ فدق فقط فدق کے مطالبے کے لئے نہیں میرے عزیزو یاد رکھئے گا اس خدبہ فدق میں حمد پرودگار بھی ہے نات پیغمبر خاتم بھی ہے دفاعِ ولایتِ امیرِ کائنات بھی ہے فلسفہِ احکام بھی ہے قرآنِ مجید کی عظمتوں کا تذکرہ بھی ہے تمام باتوں کو بنت پیغمبر نے چند سطروں میں اور کچھ منٹوں میں آ کر کے بیان کر دیا اور اتنا عظیم خدبہ کیا چودہ صدیان گزر جانے کے بعد جب ریڈیو سے سنی سکالر ڈاکٹر عبد المنعم حسن سنتے ہیں تو کہتے ہیں اس خدبے نے میرے سینے میں ایسے اثر کیا گویتیر آ کر پیوست ہوا ہوں اور پھر وہ کتاب لکھتے ہیں شیعہ ہو جاتے ہیں کتاب لکھتے ہیں بِن نورِ فاطمہ احتدیتو نورِ فاطمہ کے ذریعے میں ہدایت پا گیا میرے عزیزوں اب میں یہاں سے آپ کے سامنے چند ایک مطالی بیان کرنا چاہتا ہوں جسے غور سے سنیے گا دیکھئے ہماری زندگی میں چھے طرح کی شناق لازم ہیں معرفت ضروری ہے عالم کا مرتبہ عابد پر کیوں زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم کے ہاں البتہ عالم یعنی امامہ نہیں یہ بھی ایک مشکل ہے آپ نے جس کے سر پر امامہ دیکھ لیا آپ فوراں سمجھ گئے بہت بڑا عالم سمرہ ٹوپی شیروانی عالم یعنی جہاں بصیرت ہو جہاں شعور ہو جہاں آگہی ہو جہاں دانیش ہو جہاں ادراک ہو جہاں سمجھنے کی صلحیت ہو یہ چھے معرفتیں آپ کے سامنے میں مختصر وقت میں بیان کروں پھر آئے کریمہ کی وضاحت کر کے بات کو ختم کر دوں پہلی شناق جو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے وہ کیا ہے پہلے روایت کا ابتدائی فقرہ سن لیجئے اور یہ روایت امیر کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن عبی طالب اللہم صلح علی محمد اور صادق علی محمد امام صادق دونوں معصوم ہستیوں سے ہم تک پہنچئے روایت کیا کہتی ہے جس کے اندر یہ چھے صفات پیدا ہو جائیں جنت میں جانے سے کوئی اسے روک نہیں سکتا جہنم میں پوری دنیا مل کر بھی کوشش کریں بھیج یہ چھے صفات کیا کیا ہیں من عرف اللہ فعطاءہ پہلی شنات وہ ہے اللہ کی شنات معرفت رب البتہ فقط معرفت رب کافی نہیں ہے بلکہ معرفت کے ساتھ ساتھ اطاعت پروردگار کا جذبہ پیش کروں آپ کے سامنے میمار انقلاب حضرت امام خبینی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا عظیم شخصیت صدی کی گزری ہے میمار انقلاب نے فرمایا ہو سکتا ہے کوئی انسان اللہ کی معرفت اتنی رکھتا ہو کہ وہ ایک زخیم کتاب توحیق کے سلسلے میں لکھ کر جائے لیکن اس معرفت کے باقی اتنی رکھتا ہے وجود وہ مشرق کیونکہ اطاعت کا جذبہ اس کے آن نہیں ہے تو ہمیں صرف اللہ کو پہچانا نہیں ہے بلکہ معرفت رب کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بطی پروردگار بنانا ہے پڑھئے گا اہل بیت اتھار زیارت جامع قبیرہ کے زم میں ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں یہ ہستیاں وہیں جن کے شہزادی کونین نے کیا فرمایا قرآن مجید کی بیس سے زیادہ اعتوں کو بیان کیا معرفت رب کا عالم یہ ہے کہ فرماتی ہے قرآن مجید کے سورہ حشر کیا کریمہ کو پیش کر کے خبردار اپنے مالک کو کبھی فراموش نہ کرنا کیونکہ خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی ہوتا ہے جب انسان اپنے مالک کو بھول جاتا ہے تو وہ اپنی ہویت اور حیثیت کو بھول جاتا ہے پھر وقت کے امام کے مقابل میں آ جاتا ہے اسی لئے پروردگار نے تمام انبیاء و مرسلین کی بیست کا مقصد کیا بیان کیا پروردگار کا اعلان لقد بات نا فی قل امت بندگی اور عبادت کی جناب عیسیٰ کو لوگوں نے خدا کہنا شروع کیا پروردگار نے ایک ٹوہکہ دیا عیسیٰ کو خطاب کر کے ایسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ لوگ تمہیں خدا کہیں جناب عیسیٰ کہتے ہیں پروردگار میں اور خدای کے لیے لوگوں سے مطالبہ کروں نہیں یہ پروردگار کیوں کہہ رہے تاکہ وہ افراد جو سوچ رہے تھے کہ جب عیسیٰ کو خدا کہا جاتا ہے تو عیسیٰ خوش ہوتے ہیں ان کو جواب پروردگار کے جانب سے مل سکے ہمیں پہلے مرلے میں اپنے رب کو پہچاننا ہے اور رب کو پہچاننے کے اظہارے بہذاری کریں ظاہر ہے یہ ہم انسانوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ ہی کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے ترقی بس اتنی ہے کہ بے حیائی کے نام پر فیشن زدگی کا شکار سماج عورت کی آزادی کے تصور کو لے کر کے اپنے ذہن میں عباد یہی ہے دنیا نے ترقی نہیں کی دنیا میں پائے جانے والے ٹولز نے ترقی کی اور میں اس موضوع پر برسوں میں بہت ساری جگہوں پر پڑھ چکا ہوں لہذا اس کی تقرار نہیں کرنا چاہتا ہوں شیطان کو پہچاننا یاد رکھے گا میرے عزیز شیطان کون ہے کان من جن شیطان جنوں میں سے ایک اور پروردگار عالم نے جن کو یہ صلاحیت دی ہے کہ جن انسانوں کی طرح ترقی بھی کر سکتا ہے تنظلی کا شکار بھی ہو سکتا ہے ہم میں اور جنوں میں فرق یہ ہے کہ کسی ایک مرحلے پر پہنچ کر پروردگار ہم انسانوں کے لئے نہیں کہہ سکتا کہ اب اس کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن جن مثلا مقام نبوت اسے نہیں مل سکتا ہے مقام امامت اسے ہے حتیٰ بعض ائیمہ کے پاس جن آتے تھے اپنے مسائل کو دریافت کرنے کے لئے اور جنوں میں جو بگڑا تو وہ ابلیس بنا یاد شیطان کبھی بھی یہ ان لوگوں کے لئے جو مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں یا مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں آئے کس لئے آئے کس لئے مجلس میں شرکت کے لئے یہ نگدوپور کے مومنین اور ہمارے جوان جو دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں مجلس میں نہیں چاہتا ہے کہ ہم مجلس کے نام پر یقجا ہوں شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ہم گھر میں دسترخان پر گھر والوں کے ساتھ یقجا بیٹھے شیطان جو ہی چاہتا ہے کہ ہمارا جوان شادی کرے اگر آپ سے کہا جائے شیطان کو پہچانی ہے تو کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے پہچانی کہ کن راستوں سے شیطان بندگان خدا کو ورغل آتا ہے جیسے اگر آپ سے کہا جائے کہ امریکہ کو پہچانی ہے تو مقصد یہ نہیں کہ آپ جا کر کے بائیڈن کا پاسپورٹ نمبر چک کیجئے مقصد یہ نہیں ہے کہ ٹرم کے پاسپورٹ کو چک کیجئے کہ کن ممالک کا اس نے سفر کیا بلکہ مقصد یہ ہے امریکہ کو پہچاننے کا کہ آپ یہ دیکھئے کہ اب تک گزشتہ سے لے کر حال تک انہوں نے کن راستوں سے انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے ان کے جرائم کیا ہیں ان کے مظالم کے امار اور ارقام کیا ہیں جب کبھی کہا جائے شیطان کو پہچانیت تو مقصد یہ ہے یہ پہچانیت کہ شیطان ملعون کن راستوں سے بندگان خدا کو بہکاتا ہے مثلا پہلا راستہ شیطان کس طرح بہکاتا ہے شیطان ملعون گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے جہاں انسان گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرے سمجھ جائیے گا کہ شیطان حوی ہے قرآن کا اعلان ہے کہ جیسے ہی شیطان کسی بری عمل کو دیکھتا ہے تو بندوں کے سامنے اسے زینت عطا کر دیتا ہے اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ یہ تو بلا مستحسن عمل ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے گھر کی خاتون ہمارے سماج کی جب شادی بیعہ میں ولی میں چوتھی میں مانجھے میں اور نہ جانے کون کون سی رسمیں ہیں اس میں بغیر حجاب کے جاتی ہے اور جب ٹوکا جاتا ہے تو جواب کیا ملتا ہے ملصہ ہمیشہ تو حجاب کرتے ہیں آج ایک فنگشن میں بغیر حجاب کے آئے یہ جو ایک فنگشن میں بغیر حجاب کیا ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان نے اس بے حجابی جیسے گناہ کو اس خاتون کے لئے خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے دوسرا راستہ شیطان کا کیا ہے یا مرکم بالفحشا ظاہر ہے ہم انسان ہیں اللہ نے ہمیں کچھ خواہشات دی یہ کہ شیطان نے اس کو برغ لیا تیسرا راستہ شیطان جس کے ذریعے بندگان خدا کو منحریف کرتا وہ راستہ کون سا ہے یعدکم الفاقر شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ راہ خدا میں خرچ کیجئے شیطان بار بار آپ سے ہی کہے گا پیسہ بچا کے رکھو بڑھا پا آنے والا ہے شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا آپ راہے خدا میں انفاق کیجئے کیوں پیسہ بچا کے رکھو بچوں کا فلا کورس کے لیے انمیشن کرانا ہے تو شیطان بار بار فقر اور تنگدستی کی طرف شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا ہمارا جوان بروت شادی کرے کیوں ہمارا شادی مت کرنا پھنجا ہوگے اور جب شادی ہو جائے تو شیطان پھر کیا کہنا شروع کرتا ہے وہی فقر کا بار بار اعلان کر رہا ہے بچہ پیدا مت کرنا پھنجا ہوگے پھرش کروں آپ کے سامنے دور دور امام سجاد ہے عالم اہل سنت نام ہے حسن بصری حسن بصری نے اعلان کیا بے سشی الولد بترین چیز انسان کی اولاد کیوں انا شکدنی اولاد زندہ رہے تو باپ کو محنت کرنی پڑے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا پیسہ کمانا پڑے گا وَإِن مَا تَحَد نی اولاد اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو باپ کو گریہ کرنا پڑے گا آسو بہانے پڑیں گے جب بات امام سجاد کی سماعت سے ٹکرائی تو مولا کہتے ہیں وہ تم ہوگے کہ تمہاری نگاہ میں بترین چیز انسان کی اولاد لیکن مجھ فرزند رسول السقلین کی نگاہ میں نعم الشی الولد بہترین چیز انسان کی اولاد ہے جب تک زندہ رہے اولاد باپ کے لئے قوت بازو قرار پائے اور اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو زخیر آخرت قرار پائے عزیز آنے گرام تو ہمیں اور آپ کو شیطان کو پہچان نہ ہے آپ پڑھئے کہ مقتل کو میدان کربلا میں سید اس شہدہ نے مد مقابل والوں کو جب خطاب کیا ہے تو کبھی کہا ہے یا شیعہ تا عبی صفیان یا عال عبی صفیان اور کبھی کہا یا شیعہ تا شیطان اے شیطان کے پیروکارو جناب زہرہ مرضیہ نے بھی خدب فدق میں شیطان کے تعرف کے لئے حق کو پہچان نہ اور پھر اس کی پیروی کرنا باطل کو پہچان نہ پھر باطل سے اپنے آپ کو دور رکھنا میں آپ کے سامنے نمونہ پیش کروں تاریخ میں دیکھئے میں جنگوں کو پڑھنے کا مخالف نہیں ہوں حتیٰ خود پیغمبر کا فرمان ہے کہ میں تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے اور علی تعویل قرآن پر جنگ کریں گے نا کسین مارقین قاسطین یہ جمل صفین نہروان بعد رہلت پیغمبر خاتم کبھی آپ نے اس ذاویے سے سوچا جنگ جمل سنیے گا حق کو پہچان پھر اس کی پیروی کرنا ہے باطل کو پہچان نہ پھر اس سے اپنے آپ کو دور رکھ جنگ جمل امیر المؤمنین نے زبیر جیسے انسان کیلئے کیا فرمایا تھا منہ اہل البیت زبیر کون ہے جو پیغمبر کی بز میں کہتا ہے بیٹھ کر کے جب تک زندہ ہوں کوئی علی کا کچھ بگان نہیں سکتا پیغمبر نے متوجہ کیا تھا زبیر ایک دن آئے گا جب تم علی کے مقابل میں جاؤ گے کاش زبیر نے اپنے آپ کو خور بنا لیا ہوتا اور اسی وقت امام وقت سے ملحق ہو گیا ہوتا اور خدا کے رسول کی بارگاہ میں یہ عرض کیا ہوتا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ میں ادھا ادھا بھٹکو نا لیکن چون کہ فرصت سے فائدہ نہیں اٹھایا ہر نے فرصت سے فائدہ اٹھایا تو ہر کے لئے شاہد نے کیا خوب کہا زنجیر جہنم سے جو آزاد ہوا ہر رزوان کی طرح خلد میں آباد ہوا ہر سلمہ ہوا بوزر ہوا مغداد ہوا ہر ایک صحبت شبیر سے کیا شاد ہوا ہر مرنے میں بھی جینے کا مزہ مل گیا ہر کو شبیر کے ملنے سے خدا مل گیا ہر کو زبیر علی کے مقابل میں کہاں جمل میں اور کس کے سبب اپنے بیٹے کے سبب پیش کروں ایک شخص ہے مولا کا کہتے ہیں تم وہاں کہاں چلے گئے دیکھیں جب سناک نہیں ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو کبھی کبھی خدا کی راہ سے منحرف کر لیتا ہے دور ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا اے صاحبان ایمان اس وقت مت مرنا جب تک تمہارا اسلام سالم نہ ہو یعنی پروردگار عالم کو یہ بات معلوم ہے کہ منحرف ہونے والوں میں بہرحال صاحبان ایمان بھی ہو سکتے ہم نے دیکھا ماضی میں جس نے قرآن کی توہین کی جس نے رسول کی شان میں جسارت کی اس نے اپنا نام بدلا پھر نام بدلا اور پھر یہ وسیعت کر دی جب مروں تو اس دھرم کے مطابق ہماری آخری رسومات کو ادا کیا جائے نہ خدا ہی ملا نہ ویسال سنم ایسے ہی لوگوں کے لئے کہا گیا ہے حریص ابن خود سے جب کہا مولا نے کہا جا رہے ہو کہا آپ کے پاس رکھ کر کیا کر ایک نام لوں آپ کے سامنے شاید آپ کو حیرت ہو صحابی پیغمبر نام ہے معاذ ابن جبل سب نے نام سنائے معاذ وہ ہیں جنہوں نے جنگوں میں شرکت کی ہے معاذ وہ ہیں جن سے پیغمبر نے خدا کیا اے معاذ اگر خوش بقت ہونا چاہتے ہو اگر شہدہ کی موت مرنا چاہتے ہو اگر آتش جہنم سے محفوظ رہنا چاہتے ہو اگر نام آمان کو سنگین بنانا چاہتے ہو یہ معاذ ابن جبل بعد رہلت پیغمبر خاتم جناب فاطمہ آتی ہے معاذ کے گھر میں اور آنے کے بعد کہتی بابا کے صاحبی علی کا دفاع کیجئے سنیں گا معاذ کہتے ہیں بنت پیغمبر میں جانتا ہوں کہ نبی نے فرمایا علی علی حق علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے لیکن میں علی کا ساتھ نہیں دے سکتا بنت پیغمبر نے کیا فرما معاذ لا اکلم اے بابا کے صاحبی معاذ سن لو میں جب تک زندہ ہوں تم سے گفتگو نہیں کروں گی کیا ہوگا ماس کا اللہ جانے لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب زہرہ مرضیہ ماس کے گھر سے باہر نکلی ہیں اس موقع پر ماس کا بیٹا پہنچا ہے بابا یہ بتائیے آخر بنت پیغمبر نے آپ سے کیا فرمایا کیوں آئی تھی یہ یہ ماجرہ یہ یہ واقعہ سنیں گا ایک طرف زبیر کا بیٹا ہے جو زبیر کی آقیبت کو برباد کر دیتا ہے دوسری طرف ماس کا بیٹا ہے جس نے حق کو پہچان لیا اور پھر اس کی پیروی کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھایا تو کہتا ہے بابا اگر یہ ہے باطل کی شناق اور پھر باطل سے اپنے آپ کو بیدار رکھنا اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں وَعَرَفَتْ دُنْيَا فَرَفَضَهَا انسان دنیا کو پہچانے دنیا سے اظہار بیداری کرے یاد رکھئے گا دنیا سے بیداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہمارا جوان پیسہ نہ کمائے ظاہر ہے پیسہ نہیں کمائے گا تو دن میں لائٹ کیوں جلے گی پیسہ ہے تب ہی تو لائٹ جل لی دن میں پیسہ کمانے سے مذہب نے روکا نہیں مذہب کہتا ہے اپنے آپ کو کا حلمت بناؤ وقت نہیں ہے وگرنا امام سجاد کی دعا کی روشنی میں میں عرض کرتا مذہب کاحل لوگوں کو حتی بزرگوں سے مذہب چاہتا ہے یہ بزرگ بھی بیکار نہ بیٹھیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں مذہب یا یوں کہوں پروردگار عالم ان بزرگوں کو بھی بیکار نہیں دیکھنا پسند کرتا البتہ مقصد نہیں کیے جائیں اور جا کر مین روڈ پر کوئی دکان کھولنے نہیں جو کام ان کے شایان شان ہو یا بچوں کو قرآن پڑا سکتے ہیں یا نیون کی سربراہی کر سکتے ہیں یا مسجد کی انتظامیہ کو سمال سکتے ہیں یا اپنے تجربوں سے لوگوں کو روشناس کر سکتے جو کام بھی ہو مذہب کہتا اپنے آپ کو قاہل مت بناو تو دنیا سے بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پیسہ نہ کمائے نہیں اللہ میں اقبال حکیم امت نے کیا خوب کہا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق کافر وہ ہوتا ہے جو دنیا آپ کے سامنے دیکھئے ہم نے آیا آخرت کو نہیں پیسہ نہ ایک بزرگ عالم دن گزرے ہیں مرہوم اللہ میں محمد تقی جعفری علیہ الرحمن کیا عظیم شخصیت اللہ میں محمد تقی جعفری علیہ الرحمن کہتے ہیں کہ دنیا میں تم مجھے آیت اللہ کہہ دو تم مجھے استاد کہہ دو تم مجھے کسی ادارے کا فاؤنڈر کہ دو کچھ بھی کہ دو لیکن جب میں مروں گا تو تلقین میں صرف میرے نام کے ساتھ کہا جائے اس معاف محمد تقی جعفری نہ کوئی وہاں پر نام کے ساتھ لقب استعمال ہوگا جب انسان آخرت کو مد نظر رکھتا ہے تو کبھی بھی دنیا کی فکر نہیں کرتا کہ ہوگا لوگ کہیں گے کیا بلکہ اس کے مد نظر کریم پروردگار کی ذات ہوتی ہے اور اس کا ہر کام خدا کی رضا کے لئے اور مالک کی خوشنودی کے لئے ہوتا ہے ایک صلاوات ویجیے گبر محمد و آل محمد اچھا میں جسارت کر رہا ہوں میں جسارت کر رہا ہوں خوڑا 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 آگے آجائیں تو البتہ گنجائش بہت ہے لیکن یہ بار بار اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ مجلس کے شان کے خلاف ہے ایک اور صلاوات بھیجی اللہ مسل علی محمد و علی محمد و عج فرد اب یہ پندرہ سترہ منٹ میرے پاس سے جلدی سے سن لیے اس کے بعد انشاءاللہ نماز جماعت اور پھر باقی دیگر پرگرام سوتے رہیں گے یہ جو میں نے آئے کریمہ سرنام سخن کے طور پر پیش کی تھی سورہ مبارک نور کی آیت نمبر چھتیس بلخصوص ہمارے نوجوان چاہے میل ہو چاہے فی میل سورہ نور کو پڑھیں سورہ حجاب ہے سورہ عفت ہے حیاء اور پاک دامنی کے حصول کا ذریعہ ہے سورہ مبارک نور کی تلاوت کرنا گزارش کروں گا بلخصوص ان ایام میں جو منصوب صدیق طاہرہ سے ایک مرتبہ صحیح قرآن بیوت ادناللہ ان ترفا ویذکر فی اسمہ یسبح لہو فیہ بالغدو والآسان صاحبان فضیلت ان گھروں میں ہیں جنہیں اللہ نے رفعت عطا کی ہے جنہیں اللہ نے بلندی عطا کی ہے اور ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور صوب و حمصہ تذبیح پرودگار کے چراغ روشن ہوتے ہیں ظاہر ہے بیوت کی تفسیر میں صاحبان تفسیر اور مفسرین نے الگ الگ تفسیریں لکھی مثلا بعض مفسرین لکھا یہاں بیوت سے مراد مساجد ہیں اس لئے مذہب کا حکم ہے کہ مسجد کو بلندی پر بناو مسجد میں دو طرح کی رفعت اللہ نے رکھی ہے ایک مکانی ایک معنوی وہ مسجد جو ہمارے گاؤں میں ہیں اس کی فضیلت کچھ اور پھر گاؤں اور قریہ اور شہر کی جامع مسجد اس کی فضیلت کچھ اور وہ نماز جو مسجد الحرام میں جا کر پڑھی جائے اس کی فضیلت کچھ اور ہے ہمارے جمعانوں کا مسجد سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے راہت قلب رسول دوسرا ہے مسجد اور تمنائے شہ اغدا کشا ہے مسجد جلوہ گاہ حسن سبز قبع ہے مسجد حاصل مارک کرب بلا ہے مسجد خاک کو منزلت تاج ملا کرتی ہے آدمی کو یہیں میراج ملا کرتی ہے پہلی تفسیر وہ ہے مسجد دوسری تفسیر بیوت سے مراد مفسرین لکھتے ہیں بیوت علماء علماء کے گھر اللہ نے رفات عطا کی ہے ظاہر علماء سے مراد یہاں وہ علماء نہیں جن کے گھروں میں سازشیں رچی جاتی ہوں وہ علماء نہیں جن کے آپ پروفگنڈے کیے جاتے ہوں وہ علماء نہیں جہاں حرام خوری ہوتی ہو وہ علماء نہیں جہاں دین کے قوانیم کی دھجیاں ملائی جاتی ہوں علماء سے مراد کون سے علماء جہاں دین کی تبلیغ کیلئے کتابیں لکھی جاتی ہوں جہاں قرآن مجید نحج البلاغ صحیف سجادیہ متون دینیہ کا ترجمہ کیا جاتا ہوں جہاں قال اللہ قال الباقر قال صادق کے نغمے گائے جاتے ہوں جہاں توحید کا پرچار کیا جاتے پیش کروں آپ کے سامنے دیکھیں چند چیزوں کا مدحب نے دیکھنا عبادت قرار دیا مثلا مدحب کہتا ہے خان کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے قرآن مجید کو دیکھنا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اسی مدحب کی تاقید ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا اسی مدحب کی تاقید ہے کسی عالم کے دروازے کو دیکھنا تو عالم کے دروازے کو دیکھنے مطلب کیا ہے کہ آپ جا کر ٹوکر دیکھئے موہ ہے نیم ہے شیشم ہے گولر ہے اسٹیل ہے میٹل ہے لوہ ہے المونیا میں مقصد یہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کے گھر کے سامنے سے گزریے تو یہ تصور کی جیے اس گھر کا مکین وہ ہے جو ہمیں خدا تک پہنچانے کا کام انجام دیتا ہے نہیں پیش کر دوں آپ کے سامنے ہم نے چند چیزوں دیکھئے کبھی کبھی انسان کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی جیسے سے دن گزرتے آتے ہیں اور داڑی سفید ہوتی آتی ہے تو انہلاف کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ سماج کے وہ مسائل ہیں جنہیں بیان کیا جانا اس منبر سے ضروری مدحب کہتا ہے توجہ کیجئے گا مدحب کہتا ہے پیغمبر کے حدیث ہے یہ یہ خطاب پیغمبر خاتم کا صرف ہم جوانوں سے نہیں ہے ہمارے بزرگوں سے بھی ہے پیغمبر نے فرمایا من نظر امرأته ونظرت امرأته علیہ نظر اللہ علیہ بالرحم جو مرد اپنی زوجہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور جو خاتون اپنے شوہر کو پیار بھری نگاہ سے دیکھے ایسے زوجین کو اللہ کی نگاہ رحمت میں اثر آتی ہے اور جسے پروردگار کی نگاہ کرم دیکھ لے وہ انسان ہمیشہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے نہیں اور پڑھ یہ سادات کا اپنا مقام و مرتبہ ہے سمیداریاں سادات کی زیادہ ہیں مرہوم آیت آیت اللہ اسی سال کے ہو گئے درس کے دوران اپنے شاگردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے اسی برسوں میں کبھی چشمہ نہیں لگایا کبھی کوئی آئی ڈراؤ پیوز نہیں کیا کبھی کسی آئی سپیشلسٹ کو جا کر دکھایا نہیں کسی شاگرد نے پوچھ لیا آگا پھر کیسے آپ باریک سے باریک لکھ ہوئی عبارتوں کو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں آیت اللہ سی کہتے میں نے نبی کے نسخے پر عمل کیا تو فیس سلام پیش کیجئے بارگاہ صدیق طاہرہ میں تفسیر کاؤسر مستاق کاؤسر فاطمہ کی خدمت میں مہد 18 برس کی عظیم زندگی گزار کے گئیں کہ آج دنیا کے کونے کونے میں سادات کا ایک طویل سلسلہ ہے آیت اللہ سی کہتے نبی نے فرمایا تھا اگر کوئی انسان میری ذریت میں سے کسی ایک کو دیکھ کر عظمت محمد اور آل محمد پر تحفہ صلوات تو بیوت العلماء ایک تفسیر در منصور تفسیر ہے اہل سنت کی لکھی ہوئی جس کا لکھنے والا ہے سیوطی جیسا عالم تفسیر در منصور میں کسی نے آگر پوچھا یا رسول اللہ یہاں بیوت سے مراد سور نور کی آیت نمبر چھتیس میں کون سا گھر پیغمبر نے فرمایا بیوت الانبیاء انبیاء کے گھر خلیفہ اول بیٹھے ہوں ہیں جناب ابو باکر سوال کرتے یا رسول اللہ کیا ان گھروں میں علی اور فاطمہ کا گھر بھی شامل ہے کیا قصیدہ پڑھا ہے نبی خاتم نے پیغمبر فرماتے ہیں بل ہی من فضل نہ فقط یہ کی شامل ہے بلکہ ان گھروں میں سب سے زیادہ بافضیلت گھر علی اور بطول کا گھر ہے ظاہر مکام کی اہمیت مقیم سے ہوتی ہے اب میں یہاں سے ظاہر بیسوں میں نوٹ کر کے لائے تھا لیکن باتیں بہت ساری پیش کر نہیں ہوتی سال میں ایک دو پرانا ہوتا ہے پیش کروں آپ کے سامنے پہلی خصوصیت اس گھر کی کیا ہے یہ گھر دار الوحی ہے یہاں وحی پروردگار کے نزول کا مرکز رہا ہے بیت فاطمت کون کون سی آیا انما یرید اللہ لیوذہب عنکم الرس اہل البیت ویطاہر کم تقہیرا اللہم صل علی محمد وعال اور آگے بڑھئے سورہ مبارک دہر کی آیت اٹھارہ آیت کہا نازل ہوئی بیت فاطمہ میں جلدی سے سن لیجئے باتیں بہت تلق ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہم تو ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں ہمارے بزرگ کبھی زمیدار ہوا کرتے تو میں کوئی ٹینشن تو ہے نہیں آیات کا پس بنظر کیا کہتا ہے حسن و حسین بیمار ہوئے تو نبی خدا نے کیا کہا اے فاطمہ روزہ رکھنے کی نظر مانو ہمارے ہم کیا ہوتا ہے جی بریانی کی نظر نظر نہیں ہوتی وہ منت ہوتی ہے نظر اور منت میں فرق ہے سنیے گا میں بہت اہم باتیں پیش کر رہوں آپ کے سامنے میں نے جو بات پہلے کہی آپ کے سامنے کہ مذہب کی افیم اس حد تک چٹائی جا چکی ہے کیا باتیں ہیں اور یہی ہونے والا ہے ہمارے دیگر بھائیوں کے ساتھ جن کو دھرم کے نام پر اتنا زیادہ افیم چٹائی جا رہی ہے کہ آج انہیں احساس نہیں ہے آنے والے زمانوں میں انہیں احساس ہوگا کہ اس افیم چاٹنے کے لتیجے میں کتنا نقصان ان کو ہوا ہے اس کے برخلاف جن دیگر مسلمانوں کا ہم اور آپ مذاق لاتے ہیں معذرت کے ساتھ ارز کر رہا ہوں حقیقت بیانی سے کام لے رہا ہوں ایک ایک ہسٹل میں تیس تیس ہزار بچے ہیں ان کے ہاں ہمارے بداریس ظاہر ہے جب آپ کو مولی صاحب پڑھا لکھا چاہیے ہی نہیں آپ کو تو صرف لفاظی چاہیے جہاں الفاظ کی بادگری ہو جہاں اشارے ہو جہاں ایکٹنگ ہو جہاں بے جان دھاگوں سے سجا ہوا ہاتھ ہو جسے پروردگار نے خود زینت دی ہے جہاں میک اپ ہو تو وہاں علم کی کون قدر کرنے والا ہے عزیز دانگرامی یاد رکھئے گا جناب زہرہ مرضیہ کا گھر مرکز نزول وہی ان میں ایک سورہ سورہ مبارک دہر جس کی کم از کم اٹھار آئے تھے پس منظر کیا ہے حسن حسین بیمار ہوئے رسول نے کیا کہا نظمانو وہ بھی روزے کی ہمارے ہاں منت مانی جاتی ہے لیکن منت صرف اسو بریانی کی کیوں نہیں ہم روزے کی نظر مان لیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا جوان نماز فضل نہیں پڑتا ہے وہ اہد کرے پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں یہ نظر مان رہا ہوں کہ اگر کل میں نماز فضل کے لیے نہیں اٹھا تو راہ خدا میں ہزار روپے خرچ کروں گا یاد رکھے گا میرے عزیز چونکہ یہ صدقہ میں ہزار روپے ایک دن دے گا دو دن دے گا تیسرے دن سے خود بخود آدھی ہو جائے گا لیکن جہاں مذہب کی حفیم چٹائی گئی ہو وہاں نلہ نہاری بریانی کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی ہے پیش کروں آپ کے سامنے ایسے علماء گزرے ہیں مثلا شیع علم گزرے ہیں صلاحات دیجئے تُن کا نام بتاؤں اللہمہ صل على محمد وعال محمد وعج الفرج مرہوم فیض الاسلام رضوان اللہ تعالی انہوں نے نحج البلاغہ قرآن مجید صحیف سجدیا ترجمہ بھی کیا ہے نحج البلاغہ کی شر بھی لکھی ہے مریض ہوئے اور پھر خدا کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں پروردگارہ اگر مجھے شفاہ مل گئی تو میں علی کی بیٹی زینب علیہ مقام کے سلسلے میں کتاب لکھوں گا دیکھیں یہ عملی نظریں اللہ نے شفاہ دی کتاب لکھی نام کیا قرار دیا خاتون دو سرا نہیں عزیز ہو جب انسان کے پاس معرفت اور شناکت ہوتی ہے تو سننی بھی ہو اس کی نظر نظر واقعی ہوتی ہے نام لو ایک علی میں اہل سنت گزرے ہیں جن کا تعلق ہے مصر کی سرزمین سے اور انہوں نے حتی جب آشوبی چش میں مبتلا ہوئے اللہ میں شبلن جی آئے قبر نفیسہ خاتون تک نفیسہ خاتون کون ہے نسل امام مشتبہ سے اتنی عظیم خاتون جنہوں نے اپنی زندگی میں چھ ہزار مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کیا ہے قبر نفیسہ خاتون پر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بی بی میں شیعہ نہیں ہوں اگر مجھے بینائی واپس مل گئی تو میں چاردہ معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں کتاب لکھوں گا اللہ نے شفا دی انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام قرار دیا نور الابسار فی مناطب آل الاطحار چاردہ معصومین جناب زینب جناب سکینہ سب کا تذکر آپ کو کہاں مل جائے گا اللہ میں شبلن جی کی کتاب میں تو مرکز نزول وحی الہی ہے جناب زہرہ مرزیہ کا گھر دوسری فضیرت یہ گھر ملائکہ مقربین درگاہ پروردگار کے نزول کا مرکز رہا ہے جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کیا عظیم شخصیت ہے جناب سلمان فارسی کی سلمان فارسی کو ان کے علم کے ذریعے پہچانی ہے کوف شہر کا نقشہ جس ذات نے بنایا ہے اس ذات کا نام ہے سلمان فارسی کیا عظیم ملی کا چاہنے والا ہے جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں گھر میں پہنچا بیت شرف فاطمہ میں میں نے کیا دیکھا کہ چکی خود و خود چل لئی یہ فاطمہ بچے کو کھلا رہی ہے میں نے رسول کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی آدم فرماتے ہیں اے سلمان میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں جب کام زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ آسمان سے اپنے مقرب فرشتوں کو فاطمہ کے گھر میں کام کے لئے بھیج دیتا ہے ملائکہ مقربین نبی آدم کی رہلت کے بعد پچھتر دنوں تک مسلسل چھٹے امام کی روایت ہے مسلسل جبریل امین آئے سید الملائکہ نے آنے کے بعد کہا تمہارے بابا کے برزخ میں یہ عالم ہے تمہارے بیٹوں کا مستقبل یہ ہوگا دل جوئی کرتے رہے ہیں جناب زہر اسی لئے بنت پیغمبر کے القاب میں ایک لقب ہے محدثہ ہمارے ہاں کچھ لفظیں غلط بولی آتی ہیں جیسے محدثہ کہہ دیا جاتا ہے جبکہ بنت پیغمبر محدثہ محدثہ بھی گفتگو کر رہی ہیں محدثہ جس سے گفتگو کی جائے جیسے عالم ہے غیر معلمہ مولی صاحب کہہ دیتے ہیں جبکہ صحیح لفظ کیا ہے عالم ہے غیر معلمہ تو مرکز نزول ملائکہ مقربین جناب زہرہ مرضیہ گھر اس سلسلے میں رزوان جنت کہاں آئے ہیں جبرائیل و میکائل نے آگر کہاں گہ بارا جنبہ نہیں کی اللہ کے مقرب فرشتے کہاں آتے رہے ہیں جناب زہرہ مرضیہ کے گھر میں کہتا ہے کہ اپنے گھر میں ایک جگہ عبادت سے مخصوص کرو سنیے گا حتی مدحب کہتا ہے حکم شریعت ہے جب انسان حالت احتضار اور جانکنی کے عالم میں ہو تو اسے اس جگہ پہنچاؤ جو گھر میں عبادت سے مخصوص جگہ ہے شاید اسی لئے ہمارے بزرگ اپنی بیٹیوں کو جہز میں چوکی دیا کرتے تھے کے بارے میں پڑھئے گا جب آئی ہیں شادی کے بعد پہلی ہی رات امیر المؤمنین کو خطاب کر کے کیا کہتی ہیں یبنام آج دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے عبادت کا عالم کیا ہے روز جمہ اپنے بچوں کو یکجا کرتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے اپنے بابا رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اصر جمہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اے میرے بچوں میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں تم سب آمین کہنا عبادت کا عالم کیا ہے کہ شبہہ قدر کی معنوی لذتوں سے سرشار کرنے کے لئے دن میں بچوں کو بنت پیغمبر سلا دیتی ہیں تاکہ بچے رات میں اللہ کی بندگی اور عبادت کی لذت حاصل کر سکیں دار العبادہ ہے اور بڑھی آگے یہ گھر دار الولایہ ہے یہ گھر دار البراء ہے یہ گھر وہی گھر ہے جہاں امیر کائنات امیر المؤمنین کا بنت پیغمبر نے دفاع کیا یہ گھر وہی گھر ہے جس گھر میں بنت پیغمبر نے تولہ کے ساتھ تبرہ کیا جب دونوں آئے ہیں اور امیر المؤمنین نے سوال دریافت کیا بی بی دو عالم نے کہا فرمایا البیتو بیتو گھر آپ کا گھر ہے آپ کی مرضی آپ صاحب اختیار ہیں اور جب وہ دونوں داخل ہوئے ہیں تو بنت پیغمبر نے اپنا روخ مول لیا اور پھر وسیعت کے فقرات موجود ہیں مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے یہ شہزادی کونین بنت پیغمبر کا کمال کی چودہ سو سال پہلے انہوں نے ظالموں سے ممولا تھا اور آج انہی کی نسل کا ایک روشن چراغ سید علی نہیں سمجھتا ہوں یہ معرفت یہ شنا آخری بات بات کو ختم کر دیا یہ گھر دارو تربیہ ہے ہمیں صرف شادی نہیں کرنا ہے شادی کے بعد صرف بچہ نہیں پیدا کرنا ہے بلکہ بچوں کی دینی اخلاقی سیاسی اسلامی انسانی تربیت بھی کرنا ہے آپ ذرا سا پڑھئیے گا جو جناب زہرہ مرضیہ کی تربیت کے نمونے ہیں کہ امام مشتبہ نے اپنی زندگی میں کتنی بار اپنے اموال کو یقجہ کیا اور کہا آدھا راہِ خدا میں خرچ کر دیا جائے یہ راہِ خدا میں انفاق کا جذبہ امام مشتبہ کے ہاں کہاں سے پیدا ہوا ظاہر ہے ماں کی تربیت کا اثر تھا یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے کہ بنت فاطمت الزہرہ جناب زینب علیہ مقام نے جب بازارِ کوفہ اور دربارِ شام میں خدوبہ دیا ہے تو موریخ کو لکھنا پڑا گویا علی گفتگو کر رہے ہیں لہجہ لہجہ یہ باپ کی تربیت کا اور ماں کی حسین تربیت کا اثر ہے کہ جناب زہرہِ مرضیہ کے بچوں کو دنیا نے ممتاز پایا تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر خونِ ہندہ میں یزیدِ عزلی ہوتا ہے ماں فاطمہ ہوں تو حسین ابن علی ہوتا ہے صلوات بے جیگہ بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد بس میں نے ختم کر دیا انشاءاللہ بہترین علماء اور بہترین ایک صلوات بے جیگہ بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد تشمی کیسے ہیں آپ علماء کی سلامتی کے لیے اور مرجعیت کے تحفظ کے لیے ان کے شاہنِ شان صلوات بے جیگہ بر محمد ہو آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد آپ انشاءاللہ دیکھیں اب وہ سسٹم مت کیجئے گا جو میرے ساتھ آپ نے کیا ہے ہے نا میں تو ایسے ہی ہوں اور انشاءاللہ ایسے ہی رہوں گا لیکن کوشش یہ کیجئے سرمایہ خرچ ہو رہا ہے یعنی برادران دہلی سے اٹھ کر آئے ہیں اور انہوں نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے کہ چند باتیں جناب زہرہ کے سلسلے میں قرآن مجید کے سلسلے میں اب تک منتقل ہو جائے تو ایک مرتبہ جب فارغ ہو کر بیٹھ جائیے تو اٹھئے مت یہ کیمرہ جو لگا ہوا ہے نا بار بار آپ جب آتے آتے ہیں چونکہ ہماری فیلڈ یہ ہے اتنا ڈسٹربینس ہوتا ہے اور سکرین پر جب وہ گزرتے ہیں تو ہر آدمی یہ کیا ہے بھائی یہ کوئی مکھی گزر گئی کیا ہو گیا کوئی کیلہ آ کر بیٹھ گیا لہذا کوشش یہ کیجئے کہ ایک جگہ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے تاکہ آج کچھ وہ لے کر اٹھا جائے اس مجلس کے ذریعے جو دنیا میں بھی ہمارے لئے مفید ہو اور انشاءاللہ آخرت میں بھی مفید ثابت ہو پیش کروں میں سادات اکرام کی موجودگی میں مسائب کے چند ایک فقرات کو واقعی دل رنجیدہ ہے اور بالخصوص یہ برس جو ہم سب کے لئے نہائیت غم و علم کا اس سال رہا ساری شہدتوں کے درمیان سید مقاومت کی شہدت ہندوستان کے بزرگ جید ممتاز عالم دین جن کا کوئی فیملی سپورٹ نہیں جن کے پیچھے کوئی خانوادہ نہیں دو بیٹیاں ایک بیوہ جناب مولانا شیخ ممتاز علی آلاللہ مقامہ پھر پاراچنار میں آئے دن ملونوں کی طرف سے دہشتگرد کی کاروائیاں اور آشقانِ رسول اور آلِ رسول علیہم مصلاة والسلام کا شہدت نوش کرنا ظاہر ہے ابھی محمد صاحب نے ہمارے بہت اچھی باتیں شہدت ہماری میرا سے اور شہدت سے مقابل ہونے والے نہیں ہیں پیش کروں میں مسائب کے چندے فقرات کو چھٹے امام کا دور ہے ابو بصیر بیٹھے ہوئے ہیں جنب زہرہِ مرضیہ کے مسائب پڑھے جا رہے ہیں امامِ صادق کہتے ہیں ابو بصیر تم میری جدہِ ماجدہ کی مصیبت کو سن کر گریہ کیوں نہیں کرتے ہو ابو بصیر نے اپنا رومال دکھایا مولا رومال آنسووں سے ترہے ہیں امامِ صادق فرماتے ہیں ابو بصیر میری جدہِ ماجدہ کے غم میں ایسے گریہ کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے غم میں گریہ کرتے ہیں جرکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے پیش کروں آپ کے سامنے ہمارے اور آپ کے نوے امام امامِ تقی گریہ کرتے ہیں اپنی جدہِ مظلومہ کو یاد کر کے اس موقع پر امامِ رضا نے فرمایا تھا اپنے بیٹے امامِ محمد تقی یہ جواب سے اَنْتَ اَحْلُ لِلْإِمَامَا اے بیٹا محمد تقی تم نے جدہِ ماجدہ کی مظلومیت پر آسو بھایا سن لو تم امامت کے اہل ہو بنتِ پیغمبر پر گریہ کرنے والا خدا کی نگاہ میں اتنا ممتاز بن جاتا ہے کہ پروردگار اسے امامت کے لئے منتخب کر لیا کرتا ہے میں جلدی سے پیش کروں بہت سارے علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مرہوم آیت اللہ میلانی کے پاس ایک جرمنی کی فیملی آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں بس دو چار منٹ سن لیجئے ختم کر دوں گا ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں آیت اللہ میلانی نے سوال کیا کیوں وجہ سبب تو اس جرمن کی فیملی جس میں ایک باپ ہے ایک اس کی زوجہ ہے اور اس کی بیٹی ہے یعنی تین افراد باپ کہتا ہے میری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی دنیا کے تمام بڑے بڑے ڈاکٹرز کی طرف مراجعہ کیا سب نے کہا کہ اب یہ اٹھنے کے لائق نہیں بچی ہے سوچی آپ بقول جناب آیت اللہ ہے شیخ وحید خورسانی افضل اللہ کہ اگر انگلی میں فرکچر ہو جائے تو انسان برداشت نہیں کر پاتا بنت پیغمبر کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں جب تک زندہ نہیں شہزادی کروٹ نہیں لے پاتی تھی ہاتھ پر اتنے کوڑے مارے گئے ہیں کہ بنت پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے کبھی تذبیح پروزگار نہیں پڑی پھر وہ جرمن باپ کہتا ہے کہ جب ہم تھک ہار کے اپنے گھر میں آگئے کیا آدمت ہے شہزادیہ کونین کی جب ہم تھک ہار کے اپنے گھر میں آگئے تو ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی خاتون تھی اب اس کو پہچانتے نہیں تھے وہ خاتون سیدانی تھی ایران سے تعلق تھا وہ جاتی اور جانے کے بعد کہتی ہے اگر جسارت نہ ہو تو میں بھی ایک نسخہ بتاؤں کتنا خرچ آئے گا کہ کوئی خرچ نہیں کہاں جانا ہو کہ کہیں نہیں جانا ہو بس آپ کی بیٹی کو اپنے بستر پر لیٹے لیٹے یا فاطمہ یا فاطمہ پکارنا ہو سوچی آپ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور بچی جناب زہرہ کا نام لے رہی ہے اور پھر یہ خاتون جو سیدانی ہیں ایک کوشے بھی جا کر خدا کی بارگاہ میں عرص کرتی ہیں اور جناب زہرہ سے توصل کرتی ہیں بنت پیغمبر میری عزت کی لاج رکھ لینا میں نے تمہارا آواز تھا دیا ہے وہ لڑکی جناب زہرہ کو آواز دی رہی اچانک کمرے میں اور حجرے میں نور ساتے ہوا اٹھ جاؤ میں اٹھ نہیں سکتی میں فاطمہ بنت محمد تم کو حکم دے رہی اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ آپ سوچئے جو شہزادی دوسروں کو شفاہ آتا کرتی ہوں اس بنت پیغمبر کے غم کا عالم کیا ہے کہ علماء نے کیا لیکھا ناہیلت الجسم باقیت الحین جسم گھل گیا تھا آنکھیں مسلسل اشکبار رہتی تھی وہ بنت پیغمبر سادات سے معذرت کے ساتھ جن کے لیے کیا ملا کش شعبہ ہڈی کے ڈھانچے کے سوا کچھ اور نہیں بچی تھی اٹھارہ برس کی بچیاں ہمارے گھروں میں بھی ہیں ہمارے محلوں میں بھی ہیں ہماری بہنوں کی شکل میں ہماری بیٹیوں کی شکل میں لیکن نہیں ملتا ہے کہ اٹھارہ برس کی اوقی خاتون اسہ بردار ہو کمر خمیدہ ہو جس کے سر کے بال کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہو ہائر مظلومیت بنت پیغمبر اٹھارہ برس کی عمر میں شہزاد یہ کونین اس حد تک مصیبت کو دیکھتی ہیں آواز دیتی ہیں سبت علیہ مسائب لونہا سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا عجرک ملاللہ بس ایک آخری روایت سکھتی ہے میں نے بات کو ختم کر دیا خدا ان آبادوں پر رحمت نازل کرے نہیں معلوم آئندہ برس کسے توفیق ملے گی نہیں معلوم خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے ان آسووں کے سائے میں ان آسووں کو پروردگار قبول فرمائے بس ایک روایت سن لیجئے معزن اسلام جناب بلال مسجد میں آنے میں دیر ہوئی نبی آزمہ صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے اور جب بلال تاخیر سے پہنچے ہیں تو پیغمبر نے ایک سوال کیا بلال کہاں رہ گئے تھے جناب بلال کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسجد کی طرف آ رہا تھا میرا گزر در فاطمہ سے ہوا میرے کانوں میں بچے کی رونے کی آواز آئی میں نے اجازت لی بیت اس شرف میں داخل ہوا کیا دیکھا کمسن بچہ گریہ کر رہا ہے شہداری چکی چلا رہی ہیں ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے بنت پیغمبر کے گھر کے کاموں کو انجام دینے میں شرم محسوس نہیں کرتی تھی بنت پیغمبر سے بلال کہتے ہیں اے بنت پیغمبر دو کام ہیں ایک کام میں انجام دوں ایک آپ انجام دیجئے شہزادی نے فرمایا بیٹا مجھ سے مانو سے میں بچے کو چھپ کر آتی ہوں اے بابا کے صحابی آپ چکی چلائیے بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر چکی چلا کے آیا ہوں نبی آزم نے فرمایا رحمتہ فرحمک اللہ اے بلال تم نے میری بیٹی فاطمہ پر رحم کیا اللہ تم پر باران رحمت نازل کرے گویا نبی کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا میری بیٹی فاطمہ درو دیوار کے درمیان اور پھر آواز دے رہی ہوگی یا فضتو خدینی قد قتل ما فی آشائی فضا میری مدد کے لیے دوڑو اے فضا میرا محسین محرانی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ خدایہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما اے کریم پرودگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمارے امام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما مابود ہم سب کو دین فہمی قرآن فہمی کربلا فہمی فاطمہ فہمی کا شعور نصیب فرما آج کے اس پروگرام میں دامے درمے قدمے سخنے شرکت کرنے والوں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما مابود ہمارے جوانوں کے رسط میں برکت عطا فرما ہمیں علماء سے دین لینے کی توفیق انعیت فرما اے کریم پرودگار بحق مظلومیت صدیق طاہرہ ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں مظلومین عالم بالخصوص مظلومین فلسطین مظلومین غزہ مظلومین لبنان اور مظلومین پارچنار کی حمایت اور نصرت فرما مابود ظالموں کو بالخصوص امریکہ اسرائیل اور آل سعود کو نابود فرما مابود واسطہ محمد اور آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم شرک و کفر و نفاق کو سنگون فرما دشمنان دین مبین اسلام کو زلیل و خوار فرما اے کریم پرودگار واسطہ ہے آدمت محمد اور آل محمد کا جملہ مؤمنین علماء افادل وائزین خطبہ شعرہ داکرین مراجع اعظام بالخصوص رہبر انقلاب حضرت آیت اللہی لزمہ خامنی مرجع علی قدر آیت اللہی لزمہ سیستانی کو تول عمر باورکت انعیت فرما اے کریم پرودگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو مکہ و مدینہ نجف و کربلا سامرہ و قادمین خوراسان و کم کی زیارات سے مشرف فرما مابود جنت البقی کو آباد فرما اے کریم پرودگار ہمارے عمال کو حضرات ابھی نماز جماعت ہوگی انشاءاللہ یہاں سے اٹھتے ہوئے مسجد کی طرف جانے کے درمیان آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر سید مقاومت جناب سید حسن نسول اللہ اور آج کی تاریخ چونکہ تاریخ وفات ہے حکیم امت جناب مولانا ڈاکٹر سید قلوے صادق صاحب قبلہ کی مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ اور اپنے قریے کے تمام مؤمنین اور مؤمنات کی ارواح کو عصال فرما دے اللہ حضر